بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خلاف ورزیاں دکھائیں اس کے اوپر رانہ سناؤلہ صاحب نے برا مان لیا اور اس کے بعد پھر انتقامی کاروائی کا نتیجہ آج بھی 92 نیوز بگت رہے ایسا لگتا ہے کہ عامریت کے دور میں میڈیا کو زیادہ آزادی اور اب کے دور میں جیسے جمہوری دور کا جا رہے ایسے میں پنجاب میں میڈیا کے ساتھ زیادہ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ایسے میں کیا ہونے جا رہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کیا کوئی بھی جو پنجاب سپیڈ کی بات کی ج ہر جگہ پنجاب سپیڈ کی بات کی جاتی ہے وزیرہ آلہ صاحب کی حوالے سے وزیرہ آلہ صاحب جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے قانون کو آکے رونتا چلا جائے گا چاہے وہ وزیرہ قانون ہو یا کوئی اور اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں پرگیڈی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ جو غزنفر صاحب ایک تو پہلے زمانے میں یعنی پہلے اس جمہوری زمانے سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں میڈیا کھلا میڈیا کو آزادی ملی اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جمہوریت کے دور میں میڈیا اور زیادہ آزادی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر پائے گا ایسے میں 92 نیوز جب غلطیاں دکھاتا ہے آئینہ دکھاتا ہے سیاستدانوں کو رانا سناولہ صاحب کو تو برا مان جاتے ہیں اور پابندیوں کی بات بھی کرنے لگتے ہیں اس کے بعد پھر انت کامی کاروائی کرنے تھی جب ہی ہم لوگوں کو سامنے نظر آ جاتا ہے ایسا کی ہوئی اصل میں میں نے کل بھی آپ سکتایا تھا کہ جو شرارت ہوتی ہے یا جو جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے جمہوری ہیں یا کتنے فیرون ہیں یہ آپ کے دماغ کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے اس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں تھوئی اور پولیسیز اب اس حکومت کے بھی جو انیشیل جو لیڈرشپ کی جو ٹریننگ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ زیاو لگ کے زمانے میں ہوئی انہوں نے پک اپ پک کیا وہ لے کے آئے پھر سارا کچھ ان سے سیکھا پھر سعودی عرب چلے گئے وہاں کچھ سعودی سلسزادوں سے سیکھا تو کچھ چیزیں وہاں سے لے کے آئے اور اسی لیے مجھے تو اور کچھ نہیں پتا میں تو سپریم کورٹ کو کی جو ججمنٹ ہے اس کو ہمیشہ سامنے رک کہ کہتا ہوں کہ جو کچھ انہیں نے بارہا کہا ہے گورنس کے بارے میں سسٹم کے بارے میں اسٹائل آف گورنس کے بارے میں وہ آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اب پرویز مشہر صاحب کے زمانے میں پھر وہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوا اور جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے یعنی پرویز مشہر صاحب کے جتنا عرصہ تھا اس میں انہوں نے بہت بڑی بڑی تنمیت کی گئی اس زمانے میں انہوں نے ہی ان چینلز کو جو ہے وہ لے کے آئے حالانکہ کافی آپوزیشن تھی آپ اندر پرویز مشہر صاحب کے لیے کہ جی اتنے سیلٹ چیلنس کو لائسنس نہ دیں اور ایک اور بڑا جو وہاں پر پوائنٹ آف یو تھا کہ جو میڈیا آفزز ہیں ان کو لائسنس نہ دیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اظہارے رائے اور جو پرویزشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں جتنا میڈیا کھولے گا اتنی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ وہ صحیح ڈیلیور کرے اور آپ دیکھ لیجئے یا ایون پر پیپلز پارٹی کے زمانے میں میں ان کو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی اور بے تحاشہ تنقید کی گئی لیکن انہوں نے نہ کسی میڈیا کو روکا ایون پی ٹی وی پر لوگ کیا کرتے تھے نہ انہوں نے کسی میڈیا کو روکا نہ انہوں نے پیمرا سے بہن لگایا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ پتہ یہ تو آپ یقین کیجئے یہ کسی اخلاقیات کے تہذیب کے قانون کے زمرے میں نہیں آتی ہے یعنی آپ نے دو چینل پہلے روک دیئے ایک چینل پہلے روکا تھا ایک صافی کو بلوک کر دیا بھئی اگر کوئی چیزیں ہیں تو ان کو کسی سسٹم کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہیے نا اب اس میں یہ چیز آپ ایک نیا انگل آ گیا کہ اور کچھ نہیں مل رہا تو چلو آپ حالانکہ میں نے کل بھی آپ چلز کیا تھا کہ اس حکومت کے دوران ایف آئی آر کاٹنے کا سسٹم بہت ٹھیک ہوا ہے غلط ایف آئی آریں کٹنا کم ہو گئی ہیں کیونکہ اس کا ایک پروسس ہے کہ اس اچو سے لے کے اس اس بی تک انویسٹیگیشن ہو گیا سیاج جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کلپٹو کریسی میں کیا ہوتا ہے چند انڈویجول ہوتے ہیں جو سٹیٹ کے ریسورسز کو کھا رہے ہوتے ہیں اور سٹیٹ کے لیول پہ اوپر اس مطلب عوام کے کاؤس کے اوپر اپنا جو ایجنڈا اس کو چلا ہے یہاں پہ آپ کو انڈر پرسنٹ یہی چیز ریفلیکٹن ہے جو ہوتی ہے گی اور اس میں ایک بہت بڑا جہالت کا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر جاہل ہوتے ہیں آپ یہ میری بات بات یہاں اور وہی جہالت جو ہے اس کو وہ اپنے روئیوں میں اور اپنی باتوں میں اور اپنی بیانات میں ریفلیکٹ کر رہے تھے آپ ان لوگوں کے بیانات اٹھا کے پڑھ لیں اگر آپ اس میں اس میں آپ کو کوئی تحضیم یا کوئی تعلیم نظر آئے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ تحضیم ہے گا میں پنجاب سپیڈ کی بات کرنی ہوں خوابر صاحب پنجاب سپیڈ کی بات کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے خود بھی کی جاتی ہے پنجاب سپیڈ تب کدھر جاتی ہے جب موڈل ٹائم سانحہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد تو صبح کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے تو بالوم ہی نہیں تھا پھر یہاں جب انتقامی کاروائی کا کی جاری ہوتی ہے چینلز کے خلاف میڈیا کے خلاف تب پنجاب سپیڈ کدھر ہوتی ہے رانا صنعاللہ صاحب کے دیرے میں آبید شیر علی صاحب خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں جنہوں نے قتل کی ہیں وہاں پنجاب سپیڈ کدھر جاتی ہیں انہی کہ یہ تو چلے مان لیا کہ شیر علی کا ایک الزام ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ بی کہ انہوں نے قتل کی ہیں اس پر ابھی کچھ پراسیکیشن نہیں ہوئی اس پر کچھ ڈسین نہیں آیا لیکن ایک ڈسین لہور ہائی کورٹ کا آ چکا ہے وہ آ چکا ہے چیف منسٹر پنجاب کے اگینس جس طرح کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے لہور ہائی کورٹ دس اکتوبر کو جسٹس آئیشہ ملک صاحب آنے کے ڈسین دیا تھا جس میں سیدھا سیدھا یہ بتایا گیا لکھا گیا اس ججمنٹ کے اندر کہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنے اور اپنے فیملی کے بزنس کو جو کہ شگر میلز ہیں ان کی چار پانچ ان کو بڑھانے کے لیے آپ گورنمنٹ کے رسورسز استعمال کیے ہیں نہ صرف گورنمنٹ کے رسورسز استعمال کیے ہیں بلکہ وہ بہت سارے لاز کی ویولیشن کیا جس میں انوائرمنٹل لاز ہیں جہاں پہ وہ لوکل جو کارٹن گروئنگ ایریا جہاں پہ یہ اپنی شگر میلز لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ جو لوکل ایریا ہے وہ متاثر ہوگا بہت سارے اس سرے اس اسیسیوز ہیں جو کہ ججمنٹ کے اندر وہ لکھا گیا ہے اب وہ یہ وہ ججمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے جس میں question کیا جس ساف سافر لکھا گیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب ایز الیکٹر ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹر ایز الیکٹر چیف ایگزیکٹیف ایف ایف بگرس پروونس وہ ایک conflict اف انٹرس کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کومنٹ یہ crime کومنٹ کیا ہے اب دوسری بات جو مدینہ شگر میلز پہ یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے وزیر پنجاب کے وزیر لاک اس کو وزیر قانون کی بجائے وزیر لاک قانونیت کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں وہ صرف ہیر بیس کے بیس پہ کر رہے ہیں انیشیل رپورٹس آ جاتی ہیں کہ جو فیکٹری کے اندر شگر میل مدینہ شگر میل کے اندر جو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت افسوسنات تھا دو دو لوگ کی جانے ضائع ہوئی اس پہ جو بوائلر نہیں پھٹے وہ جو ایک میکینیکل فارٹ تھا وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کے گاڑی کی بریکس فیل ہو سکتی ہیں آپ کا ٹائر پھٹ سکتا ہے اور یہ ہر روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ملک آہ ڈیویلپنگ کنڈریز میں ہوتے ہیں اور ڈیویلپ دنیا کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس سے بڑی زمان نہیں ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کریں لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آل اوف اصدن آ کر ایف آئی آر میں اسی جب وزاستی صلح سے نہیں کر رہی تو ان لوگ اسی اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہمارے اوپر تو آہ جا نائنٹی ٹو ٹیلیوین چینل پہ جیتے الزامات لگا رہے ہیں ان کے اوپر تو یہ آہ لہور ہائی کورٹ کی رولنگ آ گئی ہے جس میں صاف صاف یہ بتا جیا گیا ہے اور میں اور اور آج آپ کو یہ خبر بتاؤں کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے ایک دو دن کے اندر رات میری ان کے کچھ لیڈر لیڈران سے بات ہوئی اس میں جو چیف میلس پنجاب ہے ان کے سادق اور امین ہونے کو چیلنج کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر یہ ساف ساف لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ان کا جو ان کا وہاں پہ کام کرنے کا تھا وہ انہوں نے کام نہیں کیا ان کی جو ذمہ داری تھی ان کا جو رول تھا ایسے چیف منسٹر وہ قانون کے مطابق انہوں نے اس کو وائولیٹ کیا ہے لہٰذا ان کو ڈس کالفائٹ کیا جائے یہ ایک دن کے اندر یہ فائل ہو جائے گی یہ پٹیشن جی چلیے یہ پٹیشن صاحب اور امین اور مرل ڈاؤن کے واقعے کے بعد نہیں برگیر صاحب میں میں برگیر صاحب آپ کی بات یہ ٹھیک ہے بات کر رہے لیکن میں یوک کاروں کے جو کہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے میں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے واقعہ کبھی تو عدالتوں کو نوٹس اس میں جب چودہ لوگ بر گئے ہیں تو ان کی اوپر سوہ موٹر نوٹس نہیں لیا جاتا چلی ہے عدالت کی بات جب چودہ لوگ مر گئے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور عدالت کر رہے ہیں تو پینما کیس کی بات آئے گی اور پینما کیس کی بات آئے گی تو ناظرین آج ایک بار پھر سماتے ہیں یہ کہا گیا منڈے کو کوئی نئی دستویزات پیش نہیں کی گئی لیکن دستویزات کی مطابق ہے ایویڈنس جو فراہم کیا گیا اس کے مطابق جو فلیکس تھے وہ نائنٹی تھری نائنٹی نائنٹی تھری یعنی ترانوے سے لے کر جہان نوے کی دوران خریدے گئے غزنفر صاحب اس سے پہلے کچھ سٹیٹمنٹس میں باتیں کچھ اور کہی گئی تھی دوہزار چھے کی بھی بات آ رہی تھی نائنٹی سکس کی بھی بات آ رہی تھی اب عدالت کو دیفنیٹلی یہ چیز عدالت میں ہے جو جنس ہے یہ عدالت ڈسائیڈ کرے گی لیکن آج کچھ ایسا ہونے اٹھائیں پھر وہ بڑے ریلیونٹ سوال ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں سیلف ایسپلینیٹری ہو گئی ہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا ضروری ہو گیا ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہی جو سوالات ہیں ان کے اندر ہی جواب پوشید ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوشش ہی کی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے باہر نہ کوئی انکریمیٹنگ چیز کی جائے اور نہ کوئی انفلوئنس کھلے جائے کوئی ایسی چیز کی جائے جیسے عدالت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر کو ایسا انڈریکٹ جو ہے وہ انفلوئنس یا پریش ہے اب یہ قطری فیملی کا اس وقت آنا میں تو کہوں گا کہ یہ بھی ایک ادار ایک جو ہے انٹینشنل موو ہے کوئی میسیج دینے کے لیے لوگوں کو بات یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس آگئے ہیں قطری فیملی آگئی ہے شکار کیل رہی ہے اور تھارا کچھ کر رہے ہیں یہ کیا بتانے کی کوشش کی جاری جس طرح گورنر سندھ کو لگا کر کیا بتانے کی کوشش کی گئی مطلب گورنر سندھ کو اس عمر میں لگانا ابھی وہ برخلائی سیو میں موجود ہے اس سے کیا میسیج دیا گیا ہے ایک پرٹیکولر ایک پرٹیکولر جو وہ ہے پروفیکشن ہے اس کو ایک میسیج دیا گیا ہے اور اس میسیج کے اندر بہت ساری چیزیں کیس سے ریلیٹڈ پوشید آئیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام وکڑ پولیٹیکس میں آتی ہے جو آپ کہتے ہیں نا آپ شیپش پولیٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں یہ ساری شیپش پولیٹیکس میں آتی ہے اور یہ جو سٹائل ہے یہ سٹائل اسی وقت ایڈاپٹ کیا جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ you are not transparent on paper چلیں یہ transparency کی بات بھی کرتے ہیں اندرہ پیٹی ہے کہ اندلیب آباس صاحبہ ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہے اندلیب صاحبہ بہت شکریہ خوابہ صاحب کو سوال کرنا ہے آپ نے اندلیب صاحبہ سے تو کہل دیجئے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے you have to be very precise اندلیب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 92 ٹیلیوین چینل اب جب سے ہم فیلڈ میں آئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی حکمران ہیں ان کو آئینہ دکھائیں آن گراؤن جو بھی صورتحال ہے جس طرح بھی حکمرانی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو دکھائیں اسی کا اب یہ ہمیں سزا دینے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ہم کریں تو کریں تو کیا کریں کہ ان کا اب حکمرانوں کا اگر آئینہ میڈیا نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا جی اور ذرا پینما کیس کی طرف بھی آ جائے اندلیب صاحبہ آگ سماتے آج کیا کچھ نیا ہونے جا رہے وہ 93 سے 96 میں کے دوران کہا گیا ہے کہ فلیٹس کری دے گئے پہلے تو جی میں نے پہلے بھی 92 چینل سے بھی آکے کہا ہے کہ آپ لوگ واقعی جو ہے نا وہ مجاہد ہیں اس طرح سے آپ اس ملک کو بجھا رہے ہیں ان بادشاہوں کی ظلم سے میں خراجے تحسیل پیش کرتی ہوں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کری تھی پوری پارٹی ہماری آپ کے ساتھ کری ہے اور ہم کھڑے رہیں گے اور آپ بھی کھڑے رہیں کیونکہ یہی بادشاہت ہے جس کے خلاف ہم سب ملکے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ جتنا مرضی کر رانہ سناولہ جو ہے خود ٹارگٹ ہیلر ہے خود اس کی پارٹی کہتی ہے کہ بیس قتل اس نے کیے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ظلم کی خلاف آپ کھڑے رہے ہم کھڑے رہیں اور ایک دن یہ ظلم ضرور جو ہے ہم اس پر قابو پائیں گے جہاں تک پنامہ کا تعلق ہے بالکل آج ہیرنگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے قطری شہزادے کے بعد وہ ٹرسٹی شہزادی جو ہے نا ٹرسٹی شہزادی جو مریم ہے قطری شہزادے کے بعد ٹرسٹی شہزادی کا جو آج پول کھلنا ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے کسی اور کمپنی کا اس کو ٹرسٹی دکھا دیا اور پھر پتہ چلا کہ وہ نقل کے لیے عقل چاہیے کہ وہ تو کمبر کمپنی نکل آئی ہے اس کا تو منشن بھی نہیں تھا اور تو وہ تیسری کمپنی نکل آئی ہے اب پتہ چلا کہ انہوں نے نائنٹی دو نائنٹی تری میں فلیکس مان لیے لیکن کہہ رہے ہیں کہ تب قطری شہزادے کے بعد سے تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آج کون سا شہزادہ نکلے گا یا شہزادی نکلے گی لیکن بات تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں بادشاہ شہزادے وزیر قانون کے سامنے یہ ضرور سر جھکائیں گے اور مجھے پکا یقین ہے آج نائن نائن بخاری نے ایک بہت اہم ثبوت پیش کرنا ہے وہ جو علتہ وفیق بینک کی انہوں نے کرزے لیے میں اس میں صاف نینشن ہے کہ یہ پروپرٹیز انہوں نے گردی کی تھی اور کوئی بینک جو ہے وہ کسی غیر کی پروپرٹی پہ آپ کو لون نہیں دیتا جب تک کہ آپ خود اس کی شیئر ہولڈر نہ ہو تو پہلے آج انہوں نے وہ ثبوت پیش کرنا ہے اس کے بعد اکرم شیخ صاحب بولیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنا یہ ظلم کرتے ہیں کتنا یہ آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میری بات لکھ لیں کہ یہ جنگ ہے اور یہ ایک ایسی بیٹل اور یہ ایک طرف ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایک تو ہوتا ہے کیس جو عدالت کے اندر بھکلا لڑتے ہیں لیکن یہ جو کیس باہر آ کے تمام وزراء لڑ رہے ہیں یہ کیا جو اپنا جو روایات ہیں یا جو طریقہ ایکار ہیں جس طرح ان کو ایکسپیرین کیا جاتا ہے یہ ان اپوزیشن کی طرف سے جس طرح پورے کیس کو باہر ڈسکس کیا جاتا ہے کیا یہ ایک جمہوری روئیہ ہے کیا یہ ایک ٹھیک روئیہ ہے کیا اس کے اوپر کوئی ریزرویشن یا کوئی لیمیٹڈ بات چیز نہیں ہونی چاہیے اور کیا یہ بات چیز ان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے جو اس کیس میں یا تو مدعی ہیں یا اس کیس کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا چیز ہوئی ہوئی ہے آپ کی بات تلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے دن سے ہم نے بالکل سپریم کورٹ کے باہر کوئی مجلس نہیں لگائی یہ نکلتے ہیں ان کے سارے وزراء اور وہاں مجلس لگاتے ہیں ہم نے ہمیشہ ہم واپس آتے ہیں اور ہماری طرف سے پہلے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ایک اوورال ڈیو دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹشنر جو عمران خان صاحب ہے بہت کم اس پر کومنٹ کرتے ہیں بہت کم کومنٹ کرتے ہیں بہت ہمیں بالکل یہ جو سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز اس کا احساس ہے اس وقت ہمارے پاس ایسا ایسا ثبوت ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ثبوت نہیں ہے ہم نے 50 ڈاکیومنٹس دیئے میں ہے اس کی لسٹ تھی ہے لیکن ہم اس کو باہر اس کی اتنا زیادہ ڈسکرسنی کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب خود پیٹشنر ہے بلکہ یہ پی آئی ڈی پہ رات کو اوور ٹائم کام کرتے ہیں پی آئی ڈی پہ ہمارے پیسوں سے یہ کرتے ہیں صبح یہ سپریم کورٹ پہ مجلس لگاتے ہیں ایک تماشا لگایا ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ دوران تین حادثات ہوئے ہیں پرینوں کے اور خاجہ ساتھ رفیق صاحب جو ہیں یا وہ کٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ باہر میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور دانیا یا نزیز کو دیکھ لیں آپ تلال چاندری کو دیکھ لیں آپ کسی کو بھی وہ منسٹر آف انفرمیشن جو نہیں آئی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے تو یہ جو سارے کا سارا ایک توپی ڈراما چل رہا ہے اس کا ڈراب سین ہونا ہی ہونا ہے اس کا ڈراب سین جو ہے ابھی نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ہونا ہی ہونا یہ تحریک ہے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سپورٹ سے چلے گئے میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ تحریک ہے تحریک میں آپ سن ڈاؤن جاتی ہیں لیکن تحریک کا جو سب سے امپورٹن شکل ویسے انگلیب صاحبہ آپ کو کیا امید ہے کہ یہ کب تک اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا جی آپ کو کیا امید ہے کہ کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا اس کیس کا لیکے اگر تو سٹنپلی سٹی جو ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ویسے انگلیب صاحبہ امید ہے کہ انگلیب صاحبہ امید ہے کہ کتنی اور ہیرنگ ہوں گے اور کہاں تک جائے گا لیکن یہ بات واضح ہے کہ تیس جس پاکستان تیس دسمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں انتیس نومبر کو آنی چیف ریٹائر ہوئے تیس دسمبر کو چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے کیا تب تک اس کیس کا کوئی فیصلہ سامنے آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا اگلے تو آپسی طرف بڑھیں گے فیصلے کی بات کریں تو امریکہ نے امریکہ کے نئے صدر آئے امریکہ کے پریزیڈنٹ ایلیک ڈانلڈ ٹرامپ آئے اس کے بعد کچھ فیصلے سامنے آئیں گے لیکن تارک فاطمی صاحب امریکہ جا رہے ہیں خابر صاحب کیا چیز کہنے جا رہے ہیں اور جو وہاں کا دورہ ہے وہ وہاں جا چکے ہیں اب کس کس چیز پر امریکہ کو رام کرنے کی کوشش کریں گے امریکہ ایک تو پچھلے ہفتے جو آپ کو پتا پوری دنیا کے سامنے میں ہماری حرزہ سرائی ہوئی ڈانلڈ ٹرامپ صاحب نے کال کیا پرائیم منسٹر صاحب کو تو وہ بلکل پرائیم سارے کا سچاپ دیا گیا جی جی کہ پرائیم میسٹر نے کال کیا وہ جو ٹیلی فون ایک کانٹیکٹ ہوا جی جی ٹیلی فون ایک کانٹیکٹ ہوا تھا بیٹوین دہ پرائیم منسٹر اور دونال ٹرامپ وہ جو تھا اس طرح انہوں نے بربیٹم سارے کا سارے چلا دیا اب جو بعد میں آپ کو پتا ہے کہ دونال ٹرم کی وہ کافی میرے خیال میں ریزرویشنز وہاں سے آئی اور میرے جو سورسنز کے مطابق کافی سیریز قسم کے حدشات کا اظہار کیا گیا تھا اب فاطمی صاحب وہاں پہ گئے ہیں دو کام کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہاں پہ معافی تلافی کرنی ہے کہ حضور ماف کر دیجئے گا وہ غلطی ہوگی بس ایسے کچھ لوگوں نے ایکسائیٹمنٹ میں ڈونالڈ ٹرم نے جو ورڈ اسمال کیے تھے پاکستانی پیپرہ دا فینٹاسک پیپل انہوں نے انہوں نے کہا یا نہیں کہا لیکن اس طرح کی چیزوں نے ساری میڈیا میں چلا دی کہ ہمیں تو ٹرم صاحب ہماری بہت تعریفیں کر رہے ہیں ایک تو وہ معافی مانگنے جا رہے ہیں کہ جی وہ غلطی ہوگی آئندہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ فیوچر میں اگر آپ نے ہیڈ اف دا سٹیٹس میں دونوں نے بات کرنی ہے تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کانفیڈنس میں لے کر کوئی بات کریں ہو سکتا اچھی بات بھی کیوں مان لیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بات ہتم ہوئی اور آپ فوراں سے پہلے بھی ایک پیس لیز بنائیں اور وہ ساری کے ساری آپ دنیا کو بتا دیں دوسری بات جو وہاں پہ مانگنے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ پتہ نہیں کس کس کے پاؤں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ڈونال ٹرم کی جو اوٹ ٹیکن سیرمنی ہے اس کے لیے امائیت وہاں سے کسی نہ کسی چکر میں مل جائے اور پرائمیسر ساتھ پھر یہاں سے ایک پورا ایک ڈیلیگیشن جہاز بر کے اپنے اپنے منسٹرز کے ساتھ اپنے جو ان کے تبلچی ہیں ان کو ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے کے جو اور وہاں پہ ان کی اناؤگلل سرمنی میں شامل ہوں تو یہ دو کام ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ فاطمی صاحب کتنی وہ افیکٹیولی کام کر سکتے ہیں بیسے تو انہوں نے کافی وقت گزار ہے امریکہ میں پتہ ہے ماشاء اللہ ان کے بچے بھی وہاں پہ امریکہ کے اندر سیڈلڈ ہیں اور لوبی شاپ بھی ان کی کافی اچھی ہے جلانی صاحب تو اتنا کوئی اچھا کام نہیں کر سکے ہمارے امبیسر جو وہاں پہ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہماری ایف سکسین کی ڈیل اور باک کی بہت سارے معاملہ چلتے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فاطمی صاحب یہ ان کو دو کام دیئے گئے ہیں ہے تو کافی چیلنجنگ معافی مانگنے میں ہم بہت بہتر ہیں وہ جا کے پہنگ پڑھ جاتے ہیں جی حضور معاف کر دیں اب جو دوسرا کام ہے نا تو جو انویٹیشن وہاں سے لینا ہے کہ حضور ہمارے پرائیمسر صاحب کو بلا لیں اب چونکہ پوری دنیا سے لوگ آپ کے انوائیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل کر لیں تو یہ دو تاسک ان کو دیئے گئے ہیں اب دیکھیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے ہمیں اس ٹیمپ کی ضرورت کی ہوتی کہ جی ڈانلڈ سرمپ نے ہم لوگوں کو کہا کہ پاکستان بڑے فینٹیسٹک پیپل ہیں یا پھر پاکستانی وزیر آزم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑا میں نے سنا ہوا ان کے بارے ہمیں کیا ضرورت کی اگر عوام کے لیے کام کیا جائے تو پھر تو کسی سیمپ کی ضرورت نہیں کسی باہر کے شخص کی سبکی کی ضرورت ہم نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اگر عوام کے لیے کام کیا جائے یہ بہت بڑا اگر ہے جو کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے اب چہاں تک اپنا ٹرمپ کا تعلق آپ کو پتہ چلی دمیان میں ایک میڈوے وین آدمی ہے ساجد تارڈ اور ساجد تارڈ وہ ہے جس میں ٹرمپ کی جو کیمپین ہے وہاں پہ وہ اور کانٹیس جتنا ہے آپ کا لوکل پاکستانیوں کے ساتھ اور اسے وہ اس نے ارگنیش کیا یہ ساجد تارڈ کے توجہ ہے انہوں نے اسے ٹرمپ سے جو ہے وہ باتچیت ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ خواہر نے بتایا نا کہ اس سے بڑا ڈپلومیٹک نوم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور اس ٹرانسویشن کے لیک ہونے پہ سی این این پہ آپ اتھا کے دیکھیں انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو ڈمپ کہہ دیا ہے حالانکہ سب سے بڑی ڈمپ قوم دنیا میں جو ہے قوم جو ہے جو لوگ ہیں وہ امریکنز ہیں جن کو سمجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں لیکن بارالہ ہمارے ہاں جو ایکیوزیشن ہے ہم سے تو الزام لگا رہا ہے اشرف غنی نے بھی الزام لگا دیا کل آپ کیا کر لیں گے اشرف غنی کو اس لیے کہ اشرف غنی جس طرح اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ پلتے ہیں انڈیا کی خیرات پہ اور امریکہ کی خیرات پہ تو آپ ان کو جو لفظ کہیں گے وہ کہہ دیں گے اب بات یہ کہ اس چیز میں اگر تو ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہو کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر ہم نے ایسے کام کیے ہیں اداروں کے لیے اپنے عوام کے لیے کہ ہمیں کسی بار سے کسی سپورٹ کی نہ ضرورت ہے نہ کسی کے رمارٹ کی ضرورت ہے ہاں مستح کیشنین اپنی جگہ پر ہے خطے کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں امریکہ بگ پاور ہے ابھی آپ نے آپ کی ٹیلیویزن پر چل رہی تھی خبروں میں جہاں ملک کر رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر کرے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں جو امریکہ کا جو گٹ جوڑ ہے انڈیا جس کے در یہ امریکہ اور انڈیا ملکی اس خطے کو تباہ کر رہے ہیں ساؤتش ایسیا جو سب سے غریب ملک ہے اور یہاں پر پورٹی لیول دیکھیں ایڈوکیشن کا لیول دیکھیں لیکن یہ ہیجیمینک اور یہ سٹیٹ کو یوں کرنا ہے میں عمومن کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں نون اسٹیٹ ایکٹر ہوتے تھے جس کا ہم بات کرتے ہیں جو پروکسی وار لڑا کرتے ہیں اب دکی بات یہ ہے کہ اسٹیٹس ہیں محضب قوم ہیں اور وہ پروکسی وار لڑ رہی ہے تو یہ پروکسی وار جو افغانستان کی صور پاکستان جاری ہے اور افغانستان جس کا پورا پورا حصہ ہے اگر تاریخ فاطمی صاحب اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پہلے غلطی کرنا اس کے بعد پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا یہ کہاں کی ڈپلومیسی ہے افتر ای بریک بات کی شوکو کن کیلئے سے ناظرین پاکستان میں غریب غریب سے غریب سر اور امیر امیر سے امیر سر ہوتا جا رہا ہے اور اب پلاننگ انڈیویلپمنٹ کمیشن کی جانت سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے حساب سے پچاس کروڑ سے زائد غریب ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حکومت پر کہہ رہی ہے غزنفر صاحب ایک بات کی جاتی تھی کہ پاکستان میں مایکرو اکنومکس بہتر ہو رہے ہیں لیکن مایکرو اکنومکس کے اوپر ابھی سوال اٹھایا جاتا ہے پچاس کروڑ سے زائد غریب ہونا تو چھوٹی امامنٹ پر نہیں ہونا یہ کہا پانچ کروڑ سے زیادہ پچاس نہیں پانچ کروڑ پانچ کروڑ درست فرمارے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایج جائی انڈکٹ ہے نا وہ ہے زیرو پوائنٹ وان سکھ پرسنٹ جو خطے میں سب سے کم ہے دوسرا ایک اور چیز جو ہمارے ہیں جو ویل بیئر بروپ ہے نا اس میں جو ٹاپ ٹین پرسنٹ ہے نا آپ کے ارن ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکھ پرسنٹ وہ ارن کرتے ہیں اور جو بوٹم کے ٹین پرسنٹ ہے نا وہ آنلی فور پرسنٹ ارن کرتے ہیں دوسرا آپ دیکھئے کہ آپ اس سے ایک بڑی میسیڈالوجی استعمال ہوتی ہے اس لو کہتے ہیں ورنریبیلیٹی ایسسمنٹ اور ورنریبیلیٹی ایسسمنٹ جب آپ کرتے ہیں نا جب آپ غربت کو کمپیر کرتے ہیں اس میں ورنریبیل پوائنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ تو ایک تو کہیں ایوری دی روزارہ کی جو ہرائیسمنٹ ہوتی ہے نا لوگوں کی وہ آتی ہے دوسری آتی ہے میس گورننس تیسری آتی ہے اگزسٹنگ کرپشن ملک میں کیا ہے دوسری ہے پھر ہے ان ایڈکیٹ ہیلپ کیئر ان ایڈکیٹ 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 اب یہ ورنریبیل میجر ورنریبیل چیز ہیں اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان کے اندر جو پہلا ہیڈ کاؤنٹ کمپیوٹ ہوا تھا نا وہ دو ازار ایک میں ہوا تھا اب آپ کے ہاں جیسے آپ نیچے آتے جاتے ہیں آج کل جو ہے آپ کی جو میتھڈالوجی ایک ریفرنس گروپ استعمال ہوتا ہے اس سروے کو کرنے کے لیے اس ریفرنس گرو جو آپ نے کھانے کی ضرورت ہے اب اس کو دنیا پوری میں یا پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بیسک نیت ریفرنس کو چیز کر کے اس کے اندر آپ نے ایڈیشنل جو ہے نا وہ انٹیک جو ہیں وہ ڈال دیئے جس کے اندر آپ نے ایون موبائل کا انڈکیٹ کر دیا ہے ایڈکیشن ایڈکیٹ کر دیا ہے آپ کا روز بڑا کا خرچہ انڈکیٹ کر دیا ہے تو اس کے اندر سے جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو پھلی ایڈکیٹ کر دیا ہے ایڈکیشن ایڈکی جب آپ نے ریفرنس گروپ چیز کیا ہے نا پھر آپ کو ان چیزوں کو بھی پورا کرنے کی عرض ہے اب پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ بیسک نیت کے حساب سے جو انمپلائیمنٹ ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جب آپ تا انمپلائیمنٹ ریشو بڑھے گا ایون تو دی ایکسٹنٹ یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھئے پچھتے دونوں جو آپ کے ایڈی گرینس ورکر باہر سعودی عرب میں کام کر رہے تھے اور سعودی عرب کی جب ایکانومی بیٹھی ہے تو وہاں سے بہت س ہائیں گے تو they will add to your employment technique so یہ جو اپنا چیزیں جا رہی ہیں جو نون فود آئیٹمز کے علاوہ ہیں جب آپ نون فود آئیٹمز کو انکلوٹ کرتے ہیں ریفرنس گروپ میں تو آپ کو پرویجنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ولیبیلٹی میٹرک چینج ہو رہا ہے تو پاکستان میں چونکہ ولیبیلٹی میٹرک بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح حراسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کی کس طرح حراسمنٹ ہو رہی ہے جیسے ہم ابھی ذک کر رہے تھے پاکستان کے اندر جو انٹرنل اشیوز کل رہے ہیں جس میں اندر صرف کے آپ کو لوگ کے جو ہے گریونسیز میٹ نہیں ہو رہے ان کی جو ہے وہ روز بردہ کی ضرورتیں میٹ نہیں ہو رہی تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ گارمنٹ کی پرفارمنس کو یہی چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہے اور یہی جو آپ کا پورٹی لیول اس کو جنم دیتی ہے اگر صرف آپ روز بردہ کے کھانے پر رہے تو پاکستان میں بہت درگائیں ہیں جا لوگ مانگ کے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو اس کے ساتھ جو الائی چیزیں ہیں جو آپ کہیں کہ آپ کا ایک میڈل کلاس اور لو میڈل کلاس تب کا جو ہے وہ اصل میں ایکچوال پورٹی پاکستان پچاس میلین لوگ یا پانچ سروں لوگ صاحب نے دل فرمایا پانچ سروں لوگ یا آپ کی آبادی کی ون پوچ بنتی ہے یعنی آبادی کے چار حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آپ کا غربت کے اندر ہے اور یہ وہ ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں اور ابھی ایسے بھی لوگوں کے جو کہ سفید پوچ ہیں جو کہ اپنی غربت ظاہر نہیں کرتے حکومت تو گئی رہی تھی غربت ہٹائیں گے سویس بینگ کو سے پیسہ لے کر آئیں گے ان کو کیا بنا دعاو کا نیکہ یہ لیٹرس فگر پلانک کمیشن نے جمع کر رہا ہے نیشنل سلملی کے اندر اس میں انہوں نے جب عام ناظرین کی سمجھ کے لیے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ملک کے اندر انتیس اشاریہ پانچ تیسد لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مہینے تین ہزار روپے سے کم کم آ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے ہاں جو ابھی بگرستہ تھوڑا ذکر کر رہے تھے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ابھی وہ پیمانہ استعمال کیا جا رہ جسے ہم یہ معافتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سطح غربت سے نیچے کون لوگ ہیں وہ ہے وہ لوگ ہیں جو ہر روز ایک ڈالر یا ایک ڈالر سے کم کمائی کرتے ہیں لیکن اس کے بارکس پوری دنیا کے اندر اب یہ جو یہ جو سٹینڈر ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے وہ ہے وان پنچ سیون فائی پونے پونے دو سے دو ڈالر تک اس کا ہے لہذا اگر اس کو اس کو اپلائی کیا جائے پاکستان کے اندر تو کم کم آپ کی مہانہ جو انکم ہے وہ پانچ ہزار ہو تو پھر آپ جو ہے نا آپ سطح غربت وہ جو اس کو میٹ کرتے ہیں لہذا اس چیز کو کوئیسن کیا گیا ہے یہ گورمنٹ کے جو فگرز ہیں یہاں پہ سسٹینیبل پالیسی انسیٹوٹ ہے ان کے ڈریکٹر نے کوئیسن کیا اور بھی کچھ لوگوں نے یہ جو فگر انہوں نے پریزنٹ کیا ہے وہ کوئیسن کیا ہے کہ جی تین ہزار آپ خود سوچیں کہ آج کے دور کے اندر تین ہزار ہر مہینے جس کے وہ کمائی کی بات کر گیا ہے تین ہزار روپے تو بجلی کا بل آ جاتا ہے اچھا اس پہ جو فردر یہ اس پہ جو فیکشن فگر دیئے گئے ہیں ایک سان سیول سوسائیٹی ہے جس کا پاکستان بھی حصہ ہے یہ یو این کا ایک انیشیٹیف ہے اس کے مطابق اسی اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ستر فیصد وہ لوگ ہیں جو جن کو ابھی پھوٹ سیکیورٹی کے ایشیوز چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو مین خوراک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ صرف روٹی ہے روٹی کے ساتھ گوز پھل پھوٹ یہ وغیرہ عام لوگوں کو یہ مہیا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ویٹ کنزپشن پہ ہے جب وی ٹی صرف کھاتے ہیں تو آپ کی بارڈی کی وہ گروت نہیں ہو رہی جسے ہم کئی دفعہ آپ نے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان ہمارے چیلڈن سٹنٹنگ گروت سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی مینڈل گروت نہیں ہو رہی آپ کی جسن کی گروت نہیں ہو رہی وہ سارے معاملات اور ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان وہ ان ممالک میں ہے بہترین ممالک میں ہے جہاں تے عورتوں اور بچوں کا سپیشلی کیونکہ وہ ابھی بھی وہ جنڈر پیریٹی ہے کہ جی اچھا کھانا آپ نے بیٹے کو دینا ہے گھر کا جو مرد ہے اس کو پہلے روٹی پکا کے دیں جو گھر کی اچھی چیزیں کھانے کی ہیں پہلے مرد کھائیں گے بیٹے کھائیں گے بعد میں ہواتین اور بیٹییں کھائیں گ کیونکہ فیمیل سے زیادہ رکھائیں گے ایک چیز اور بھی اثر جو آپ نے کہا ہے نا وہ تو یہ ساری چیزیں اسے اس رپورٹ میں بتائی گئی ہیں جی نہیں اس میں ایک چیز ہے ایک اور چیز جو نہیں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر infant mortality rate کیا ہے جو بھی آپ کو ڈیریکٹی غرور دے یعنی آپ کے اٹھاسی بچے مر جاتے ہیں out of thousand اور it is because of the lack of nutrition جو بچ جاتے ہیں ان کا کیا کر لیا جاتا ہے وہ دیکھیں تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں بچے مر گئے تھے کوئی بھی ہوا تھر کے اندر کوئی نوٹس نہیں لیے گیا تو نیچلی آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو پاورٹی تو بڑھتی جائیں وہ تو آنیکہ وہ برگیجی صاحب آپ آج کال سن رہے ہوں گے لاہور کے اندر وہ ایک گورا صاحب آئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ان کی جو اردو میں سنتا ہوں تو کال میں سن رہا تھا میں مجھے وہ پرانے انڈین فلموں کے وہ یاد آگے وہ ڈیالیکس کہ بولو کیا مانت رہا ہے تو کال وہ جب بلاول صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ آہ وہ میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کس کر رہا کے جمہوریت چاہیے ہیں کہ طرح کا حساب چاہیے ہیں نہیں نہیں میں وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم دوبارہ وہ کلونیل دور میں تو نہیں جا رہے کہ جہاں پہ ہمارے اوپر یہی گورا حکمران آگئے ہیں تو دیکھا تو بلاول صاحب ہے اب بلاول بطور زرداری صاحب ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہم کیا برگیجی صاحب ہم نے ایک سرٹی کر سکتے ہیں بڑے بڑے سینئر لوگ جہاں وہ کھڑے ان کی طرف مسترار ہوتے ہیں کہ کاش وہ ایک نظر کرم ان کے اوپر ڈالنے یہی جو موروسیت کا جو کانسٹ ہے یہ پاکستان کو ڈیویلٹمنٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گا یہ کسی ترقی کی طرف نہیں لے کے جائے گا یہ جو موروسیت کے کانسٹ ہے اور اگر عوام اس جو پر رائز نہیں ہوں گے عوام یہ ریالیزیشن نہیں کریں گے تو آپ یہ یقین لکھ لیجئے میری بات کہ یہ پاورٹی لیول بڑھتا رہے گا یہ کم نہیں ہوگا لیکن عوام کا بھی اترائیں کسور اپنی پاورٹی بڑھانے میں جتنا آپ کو کسور گردان کریں اور بغیر صاحب اس میں جو سب سے حیرانگی کی بات ہے یہ جو نواز شریف صاحب زیراعظم بند سکتا تو بلاول بھٹو زرداری کیوں نہیں بند سکتا ہے کیوں نہیں بند سکتا ہے یہاں تو کوئی بند سکتا ہے یہ جو میں تحصیص منایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بیریہ ٹون کے اندر سنے بہت بڑا محل نمائک گھر ہے میں نے تو کبھی بیانی ماہ پر شرط آپ سے یہ تو آپ کہاں کہ یہاں پر اسنا بڑا گھر بنا دیا جائے گا ڈرومنٹ کا اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوگا آپ نے کوئی اس کے اوپر ریپورٹ نہیں مانگی اس کا کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی اندر پروٹیکٹڈ وال کریں گے کسی ایک شخص نے بنا کے دیا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں عوام پھر غریب سے غریب تر نہیں ہوں گے اور اس نے عوام کا بہت بڑا قصور ہے ہم سارے اوگ باروں گرہ رہے تھے جب عوام ہی ایسے لوگوں کے بعد جا کے تالیہ بنائیں گے درباری بنیں گے تو پھر تو یہ کام ہوگا اگلے تو اپے کی طرف بڑھتے ہیں ہم بات کر رہے تھے بچوں کی امواد کے حوالے سے سب سے زیادہ امواد ہم لوگوں کو سر میں نظر آریں کی مال نیٹریشن کی وجہ سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اور ایسے میں سندھ کی قیادت بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے ہم لوگوں نے دیکھا قائم علی شاہ صاحب کیسی قیادت کر رہے تھے اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب آئے بڑا چینج ایکسپیکٹ کیا لیکن نہیں آیا لیکن گورنر کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں خواہد صاحب اسلام آباد میں کیا سہم گوئی ہیں ذرا بتائیے انیکہ یہ گورنر صاحب چینج ہوئے تو اس کا سارے کا سارا الزام ہے وہ برگیڑیس صاحب پہ جائے گا یہ تو میں اب آج ہی بتا رہیتا ہوں کہ برگیڑیس صاحب نے پہلے دن ہی نظر لگا دی تھی جسر صدقی صاحب کو کہ جی یہ آپ ان کے ساتھ نہ صرف ایمبلنسز ہی چلے گے ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ دوسرے دن وہ ہسپیٹل چلے گے اور ہمارے بزرگ ہیں فارمر چیف جسس ہے ان کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ احترام ہے عزت ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک انسیٹوشن ہے گورنر کا ایک صوبہ ہے اس صوبے کے حالات بہت خراب ہیں وہاں پہ آپ کو فیڈریشن کو ایک ریپریزنٹریف چاہیے جس کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے اس سے پہلے جو تھے وہ بھی پتا ہے وہ کتنے کنٹوورشل تھے اب معاملہ یہ ہے خبر یہ ہے میرے پاس کہ چونکہ وہ بیمار ہیں ہسپیٹل میں ہیں کل رات بھی میں نے چیک کیا اپنے پروگرام میں آنے سے پہلے کہ وہ ابھی تک ہسپیٹل کے اندر ہیں کلیفٹن میں کوئی پائیوٹ ہسپیٹل ہے اب سلامباد کے اندر کچھ حکومتی ارکان یہ باتیں کرتے سمائی دے رہے ہیں کہ شاید گورنر صاحب کو چینج کر دیا جائے آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ اب ظاہر بات ہے گورنر شیف ہے وہاں پہ معاملات آپ نے چلانے ہے تو اگر وہ خدا نحاظہ سیف مند نہیں ہو پاتے یا کسی وجہ سے وہ اپنے کام سیٹل میں کو اپنی ڈیوٹیز دسچارج کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا وہاں پہ میٹنگ کرنا پڑے گی تو وہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ پرائیمیسر نوازشنی صاحب اس چیز کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور بات ہے کہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی گورنر صاحب کو چینز کرنا چینز کر دیا ہے اس آنے بعد میں کوئی نیا نام تجویز کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ کی یہ انفرمیسن ہے وہ تو ٹھیک ہے کچھ میرے ذرائے سے بھی یہی خبریں بھیل رہی ہیں کہ چینز کرنے کے بات ہو رہی ہے لیکن کوئی نیا نام سامنے آئے انہی کا نیا نام میں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میڈر شیپ کو بڑا کلوزلی ابدرب کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ جو اس طرح کے دسین میکنگ ہے یہ اپنے ایون جو ان کے ٹاپ ٹیرز کے سیملی کے باہر ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں میرے خیال جہاں تک کہنا جوورنر صاحب چینز ہوں گے تیس دسمبر کے بعد تیس دسمبر کے بعد جوورنر صاحب کو چینز کیا جائے گا میرا خیال یہ ہے اور ان کا پائنسپنٹ کرنا بھی نہیں لیکن وہ نہیں کہا ابھی نام کوئی نہیں ہے میں نے بتایا کہ یہ نام کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے یہ دیکھے بات نہیں پتا چلے گا نام ابھی یہاں کوئی نہیں ڈسکس ہوں گے کہ وہ تیس دسمبر کے بعد چینز ہوں گے کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ کسی کو میسج دینے کے لیے تھی وہ کسی کو پیغام دینے کے لیے تھی تو اس لیے تیس دسمبر کے بعد جوورنر صاحب چینز ہوں گے اور نام آپ اسپیکولیٹ کرنے کون ہو سکتے ہیں بارن بات یہ ہے کہ جوورنر صاحب میرے جانبے تو کوئی نام نہیں میں نے تو آپ کو کہا کہ تیس دسمبر کے بعد چینز ہوں گے تو بات یہ ہے کہ اب جو ان کا آنا ہے آپ نے دیکھا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ گومنٹ پرفارم نہیں کریں آپ کو یاد ہے ایک بیوروکریکٹ پرائی بیسٹر پاکستان میں ایک بنا تھا غلام محمد اس کے ساتھ ایک نرس ہوا کرتی تھی اور وہ نرس ہے اس کو ویل چیئر پر لے کے چلتی تھی وہ بول نہیں سکتا تھا اشاروں سے باتیں کرتا تھا اور اس جو مانے میں گومنٹ بھی ختم کر دی گئی تھی تھی تو پاکستان کی ٹرزیشن ہے کوئی کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اسٹیٹ کا کام چلے نہ چلے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کھانے پینے کے لئے بڑے مشہور ہیں وزیراعظم صاحب آپ کو پتا ہے نا غزانفر صاحب وزیراعظم صاحب کھانے پینے کے شوقین ہیں تو یونی جو ان کو مزے مزے کی دشتز بنا کے کھلاتا ہے وہ ان کو اکثر لگا دیا کرتے ہیں کچھ میر اسلام آباد ہو یا خدر ہو وہ 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 بھی یہ اس طرح ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے آپ کا وہ مخواہ آپ کا کتنا وہ فدار ہے آپ کس کو فائدہ پوچھانا چاہتے ہیں یہ کرائیٹیریا ہے اس پر پاہ میں گورنمنٹ عوام غلیل ہو گورنمنٹ کا کام ہونا ہو جو مرہی ہے nobody is bothered about that ٹھیک ہے صحت کی بات کر رہے ہیں اللہ 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 ان کو صحت نطیب کریں اور صحت یابی کی طرف وہ جائیں لیکن گورنمنٹ کا کام بہت امپورٹنس ہے صحت زیادہ ضروری ہے اور کوئی نام سامنے آئے گا یا نہیں وہ دیکھیں گے لیکن صحت کے لئے تو پی سی بی کے شہرے آرخان صاحب بھی گئے تھے آپ کو یاد ہوگا ٹیکس پیئر کی مانی سے گئے تھے 67 لاکھ کی ہم لوگ نے آپ کو بات بھی بتائی تھی لیکن پی سی بی نے اور بھی سرچہ کیا تھا قابط صاحب ابھی کیا خرصے کی بات آ رہی ہے کوئی بڑے بڑے افسران بڑے بڑے دوریں یہ کوئی ایک رپورٹ شپیئی ہے ایک دن پہلے یہ پاکستان فکر بورڈ کے چار ٹاپ افیشل ہیں جس میں چاہیی آرخان صاحب ہیں سیٹھی صاحب ہیں سبحان صاحب ہیں اور ایک ان کی ہاتون آفٹر بھی ہیں ان کے جو بتا رہے ہیں چیئرمن صاحب نے چودہ ٹورز گئے ہیں پچھلے دو سال کے اندر اس پر کوئی ساٹھ لاکھے قریب خرچہ آیا ہے ساتھ ساتھ سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے کوئی قریبا ستائیس دورے کی ہیں وہ ایک کروڑ سے زیادہ ان کے جو ٹریپس ہیں مختلف ممالک کے اندر پوری دنیا میں وہ گئے ہیں کرکٹ کی بحالی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں گئے ہیں مان لیتے ہیں ہماری نیشنل گیم تو نہیں ہے لیکن یہ وہ گیم ہے جو کہ پورے ملک کو اکٹھا کرتی ہے سارے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کرکٹ چاہیے بھی ہر ملک ہے ہماری نیشنل گیم تو نہیں ہے لیکن یہ وہ گیم ہے جو کہ پورے ملک کے عوام کو اکٹھا کر دیتی ہے پیشن ہے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو اس کی بحالی کے لیے ہمیں بلکل چاہیے ہمارے جو آفسرز ہیں پی سی بی کے جو اتداران ہیں ان کو پوری دنیا میں جانا چاہیے بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل ٹیمز ہمارے ملک میں آئیں لیکن اس طرح کی جو میسیف ٹریولنگ ہے وہ تھوڑی سی سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کو ہمیشہ ٹاپ ایفیشل کو ہی کیوں جانا پڑ جاتا ہے کوئی نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں خاور بھائی ذاتی کام بھی ہوتے ہیں نہیں وہی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا یہ تھوڑا سا سمجھ سے بالاتر ہے کئی آپ نے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں کئی باہر سے ڈائریکٹنز دینی ہوتی ہیں کئی آپ نے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے فنڈز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے خرقے پر پاکستان میں کی جاتی ہیں اور یہ چیزیں بڑی عام ہیں کوئی نوٹس کون لے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر عوام کا انٹریس ہے اس کو وائلیٹ کر کے ذاتیات کو ترجیح دی جاتی ہے وہاں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی نہ کوئی چیک کرے گا نہ کوئی خدغند رہے گی اور یہ بہت ماسٹر لوگ ہیں جن کے نام آپ لے رہے ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ رہنا جانتے ہیں اور باہر کی حکومتوں کو خوش کرنا بھی جانتے ہیں یہ بھی یاد ہے پاکستانیون پاکستانیون یہ لوگ ماضی میں یہ کام کرتے رہے ہیں یہ ماضی میں ہر کام کرتے رہے ہیں جن کا اپنام لے رہے ہیں لیکن برگیجر صاحب وہ ہی میں وہ یاد ہوگا وہ یاد ہوگا میں نے وہ ایک پروگرم میں اپنے میں کہا تھا کہ یہ برگیجر صاحب یہ دو سو میلین کا ملک ہے اس ملک کو کسی نہ کسی سائٹ پر جانا ہے ہم کتنا ظلم کر سکتے ہیں کس لفل کا ظلم کر سکتے ہیں لوگ بوکھیں مارے ہیں جو سر آج ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ آدھی ستر فیصد لوگ جائیں ان کے پاس پراپر کھانے کو خوراک نہیں ہے اور ان کی پراپر گروت نہیں ہو رہے ان کے بچوں کی گروت نہیں ہو رہی اور آپ اس طرح کی عللے تللے کر رہے ہیں اچھی با میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اگینس نہیں ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کی بھالی کے لیے ان کو کام نہیں کرنا چاہیے ضرور کریں یہ تھوڑا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ دن کا تو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کرکٹ آیا اور انٹرنیشنل کو بات کی جائے اگر کرکٹ نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ایسے دوروں کا کسی کو آپ کنونس کر سکے کہ پاکستان میں میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں یہ کرکٹ اورینٹڈ دورے نہیں ہیں یہ اپنے ذاتی مسائل کو ال کرنے کے لیے اپنے ذاتی بزنس کو خروخ دینے کے لیے اپنے ماسٹر سے ملنے کے لیے دورے کی جاتے ہیں اگر کرکٹر سے کوئی افیار ہوتا یہ پی سی بھی جو ہے وہ اپنا اس میں ہے مالی کرنچ میں تو پھر اگر وہ مالی کرنچ تو اس کے اوپر کرنچ ہے تو کرنچ کے اندر اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے مطلب ہے ہر ضروری کام ہر کام کے لیے ضروری ہے کہ ٹاپ نوچ ہی جائے بہت بھی بڑی چیزیں ہیں آپ کے کانٹیکٹس بھی بڑی چیزیں ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کیا یہ سارے ہنڈر پرشنٹ کرکٹ اورینٹڈ دورے نہیں ہیں ہم بھی ایسی جگہوں پر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دورے جو ہوتے ہیں یہ ذاتی بزنسز کو ذاتی کانٹیکٹس کو فروغ دینے کے لیے کی جاتے ہیں کچھ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کچھ دینا ہوتا ہے کچھ بار جمع کرانے ہوتے ہیں جو مل رہے ہوتے ہیں بار سے تو اس لیے تمام دورے کیے جاتے ہیں دورے پاکستان کے واقعے میں کرکٹ کے لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو چکا ہوتا ہوتا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ابھی تک اس طریقے سے بہال نہیں ہو پایا ایک ٹیم آئی اس سے علاوہ یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے پاکستانی کرکٹ جو کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے اسپورس میں وہ بھی اس طریقے کی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا جس طریقے سے اس کو دکھانی چاہی ہے ہمارے آج کے ساتھ میں ہمارے فیدبیک جلد دیجئے گا خوابت صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں فیدبیک دینے کے لیے باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا